ہرانو لوگ اس کے دین کی بات پتہ نہیں سنتے کیسے بھائی سنے مجھے بتاؤ وہ انجینئر ہے حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے قاری نہیں ہے مفتی نہیں ہے محدث نہیں ہے جسٹ انجینئر ہے انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا ہوتا ہے یا سڑکوں کو چیک کرنا ہوتا ہے جو اس کے فیلڈ ہے وہ اس سے پوچھیں آپ اسے مسئلے چیک کراتے ہیں ہاں انجینئر علی مرزا سے میں ایک جملہ کہتا ہوں تو مولوی ہوتا نا ہم تجھ سے مولوی والی بات کرتے ہیں مولوی بھی ہو انجینئر بھی ہو مسئلہ نہیں ہے اور ڈگری ان کی اس کی اقاد یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں سنی شیعہ کے شیعہ سنی کے یہ ٹوٹل اقاد ہے ان کی ڈگریوں کی اور ہماری ڈگری سعی بخاری میں پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ان نبی اللہ اسلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے ویسے تو بڑے فقریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آئیمہ اکرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے اور فقریہ یہ بات بتاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات ہی نہ بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چیرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناغواری آئے گی قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی بھی ہے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر اب اس آیت مبارکہ کی شرعہ میں ایک حدیث ہے اس کی صحت پر اختلاف ہے لیکن شیخ علبانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں جامعہ ترمزی میں ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے اور شاہ وللہ دیلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نکل کیا ہے کہ حاتم تائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے عدی بن حاتم وہ نبیر اسلام کے پاس حاضر ہوئے وہ کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے میں چاہروں میں آپ سے اس کا فام سمجھ لوں یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو صوفیوں کو جوگیوں کو بزرگوں کو بزرگان دین کو علماء کرائم کو سوری علماء کرام علماء کرام کو کرائم انگلیش والا علماء سوہ کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ یہ جو رب مال لیا واتا تو ہم تو خود عیسائی رہے ہیں ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں رہبان ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پر اسے حرام اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پر اسے حلال نہیں مال لیا کرتے تھے ان کا یا رسول اللہ ایسی تھا تو فرمایا یہی تو رب بنانے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ رب ماننے ہیں ان کو نہیں جی نبیل اسلام نے آپ کا ایک مسئلہ حال کر دیا جو میرے اوپر بڑی تعمل لگاتے ہیں یہ کہتا ہے جی وہ ڈریکٹ دیکھیں کہ پرانوں سنت میں کیا ہے بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ پوچھ کے نہ چلیں تو نبیل اسلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چال رہے ہو دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چال رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وعی کے خلاف بتا رہے ہیں تب ہی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف آپ کس العقل ہیں ہم جاہل ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ یہ تو علماء کا کام ہے نا تو دیکھ لیں اس سے یہ بھی ریزر نکلتا ہے اور شابلاللہ دلویہ لکھ کے گئے ہیں لیکن سرکار شابلاللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں بس لائی یہ ہے کہ ایک سکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہے ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہے ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہے ایک ریڈی بان بھی دیکھ رہے ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ایک انجینئر بھی دیکھ رہے اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھم چھم کے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی بیٹکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ اب اس ورن سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا عزمائش تو دیکھیں سرکار اللہ نے تو اڑے دے بلا کےڑی چھڑی ہے جڑی گمرائی سینہ اٹھی اٹھی بلا چھڑ دیتی ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے باہ بیتے ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ یہ دیکھیں یہ جب کبھی گمرائی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کی آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلاند ہوتی ہے اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پریٹ فارم پر اتنی دلیلی کے ساتھ کھڑا کر دی ہے یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت تو ہم باتیں کر رہے ہیں آر سے پندرہ بیس سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا ملکہ حالات ہی ایسے نہیں تھے ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں